مرے گا یہاں سے فرانس تک پوری دنیا تک یہ غریب نواز کتاب کا کتا بغام دے رہا ہے جیسے نے حضرت کے خلاف بات کی ہے لبیک یا رسول اللہ ہم جیئیں گے آپ کے لئے مریں گے آپ کے لئے انشاءاللہ مار دیں گے وہ یہ نسم ہے کہ حکومت ہو دی گئی ہے یوگی میں ہوں اسلام الدین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرہاٹنز دیش میں یوگی اور موڈی کا راج نہیں چلے گا یہ کہنے والا جو یوک ہے اس کا نام لارب حاسمی ہے اور اس نے ایک بس کنڈیکٹر پر چوپر سے حملہ کیا ہے جس میں بس کنڈیکٹر گمپیر روپ سے گھائل ہے اور خود ہی یہ ویڈیو بنا کر اپنا گناہ قبول کر رہا ہے حالانکہ یوپی پولیس نے لارب حاسمی کا انکاؤنٹر کیا ہے جس میں لارب حاسمی کے پیر میں گولی لگی ہے بتایا جا رہا ہے کہ لارب حاسمی انجینئرین کا چھاتر تھا اور بس میں کرائیوں کو لے کر بس کنڈیکٹر ہری کےش وشکرما کے بیچ میں بیواد ہو گیا تھا اور یہ بیواد اتنا بڑھا کہ لارب حاسمی نے بس کنڈیکٹر پر چوپر سے حملہ کر دیا لارب حاسمی نے بھاگتے ہوئے ایک ویڈیو بنایا اور بتایا کہ بس کنڈیکٹر نے اسلام کے بارے میں ٹپنی کی تھی جس کے وجہ سے اس نے چوپر سے کنڈیکٹر پر حملہ کیا حالانکہ کنڈیکٹر کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے دھائے لبستہ میں وہیں لارب حاسمی کا پولیس نے انکاؤنٹر کیا ہے اور لارب حاسمی کے پیر میں گولی بھی لگی ہے حالانکہ لارب حاسمی بھاگتے ہوئے ایک ویڈیو بنایا ہے اور اس میں یوگی مودی کا بھی نام لے رہا ہے حالانکہ پولیس نے انکاؤنٹر میں اسے جرور گولی مارا ہے اور اسے بھی علاج کے لیے بھرتی کرائے گیا ہے لیکن اس پورے ماملے کی جانچ آگے یوپی پولیس کر رہی ہے دراصل یہ پورا ماملہ یوپی کے پریاغ راج کا ہے بس کنڈکٹر کو دورن ہسپتہ لے جائے گیا اور لارب حسین ابھیوکت کو پولیس سراشت میں لے جیا گیا ہے آگے کی بھیدیک کاروائی کری جا رہی ہے